ڈیلی جنگ ہیرلائنز ساتھ دن میں حلف نہ لینے پر نشست خالی قرار دینے کا آرڈننس آیا تھا سوال یہی ہے کہ اسحاق دار نا اہل ہو چکے ہیں یا نہیں ممبر الیکشن کمیشن کا اسحاق دار کے وکیل سے سوال لیگی رہنما کے وکیل نے کہا آرڈننس کی مدت ویسے بھی پوری ہو چکی الیکشن کمیشن سینٹ نشست خالی قرار دینے کا نوٹس واپس لے الیکشن کمیشن نے حلف نہ اٹھانے پر اسحاق دار کی نشست خالی قرار دینے کے معاملے پر فیصلہ محفوظ کر لیا پاک فوج کا ہیلیکاپٹر بلوچستان میں فلائنگ مشن کے دوران گر کر تباہ ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق رات پیش آئے حادثے میں دو پائلٹوں سمیت ہیلیکاپٹر میں سوار تمام چھے اہلکار شہید ہو گئے شہدہ میں نائک جلیل، صوبیدار عبدالواحد، سپاہی محمد عمران، سپاہی شویب شامل ہیں چوتھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں گرینز شرٹس نے انگلنڈ کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد تین رنز سے ہرا دیا رزوان کی 88 رنز کی شاندار اننگز کی بدولت پاکستان نے 86 رنز بنائیں مہمان ٹیم آخری اوور میں 163 رنز بنا کر آؤٹ مین آف دی میچ حارس روف کی تین شکار محمد نواز نے بھی تین وکٹیں اڑائیں سات میچز کی سیریز دو دو سے برابر سیریز کے بقیہ تین میچز بدھ سے لاہور میں کھیلے جائیں گے دو ماہ گزر گئے پڑی دن کے سیلاب متاثرین اب بھی بے یاروں مددگار ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد اپنی مدد آپ کی تحت ٹوٹے پھوٹے گھروں کی تعمیر پھر سے شروع کر دی کہتے ہیں کہ سردیوں میں بچوں کو کھلے آسمان کے نیچے نہیں چھوڑ سکتے سکھر کی لیبر کالونی میں سیلاب متاثرین کی دعائیاں کہتے ہیں یہاں خوراک کے ساتھ ساتھ خیموں کی بھی شدید قلت ہے خیبر پختونخواہ میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 213 نئے کیسز رپورٹ پشاور میں سب سے زیادہ 148 ڈینگی کیسز سامنے آئے راولپنڈی میں 79 اسلام آباد میں 68 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق امریکی صدر بائیڈن اور وزیر آزم شہباز شریف کی ملاقات آئیز بریکنگ ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو کہا شکر گزار ہیں صدر بائیڈن نے دوسرے ملکوں کے ساتھ پاکستان کو بھی اپنی دعوت میں بلایا امریکہ کے ساتھ مستقبل میں تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری چار روزہ دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے امریکی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے آڈیو لیکس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے اگر پی ایم ہاؤس میں کوئی عالی فٹ ہوا ہے تو یہ سیریس معاملہ ہوگا وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کی گفتگو یہ بھی کہا کہ انکوائری ایسی ٹیم سے چاہتے ہیں جس میں تمام ایجنسیوں کی عالی سطح کے لوگ شامل ہوں وزیر داخلہ نے کہا کہ ان آڈیوز سے یہ نتیجہ آخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر آزم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے یہ تیہ نہیں کہ یہ گفتگو پی ایم ہاؤس میں ہوئی ہو سکتا ہے کسی اور جگہ ہوئی ہو مریم نواز اپنے داماد کے لیے بھارت سے پاور پلانٹ کی مشینری درامت کرا رہی تھی تجارت کھلی نہیں آدھی مشینری غیر قانونی طور پر آ بھی گئی موجودہ حکومت بھارت سے تجارت کھولنے کی کوشش کر رہی ہے ان کا خدا صرف پیسہ ہے یہ اقتدار میں پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کرک میں خطاب کہا کہ عمران خان آرمی چیف، آئی اس آئی چیف، چیف جسٹس اور چیرمن ناب میرٹ پر چاہتا ہے ان سوینگ یورکر سے آصف زرداری شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی وکٹیں اڑائیں گے مریم مخالفین کے ہر حملے میں سرخرو ہوئی آڈیو لیگ سے کوئی زور زبردستی یا قانون کے خلاف بات ثابت نہیں ہوگی یہی ظاہر ہوا کہ قریبی رشتوں کو بھی میرٹ اور قانون سے ہٹ کر ریلیف نہیں دیا جاتا تلال چوہدری کا رد عمل، لیگی رہنما کہتے ہیں وزیر آزم ہاؤس میں قومی سلامتی کے اجلاس بھی ہوتے ہیں اگر خوفیہ ڈیوائسز لگی ہیں تو یہ سیکیورٹی بریچ اور تشویشناک بات ہے شہباز شریف واپسی پر سب سے پہلے اسی معاملے کو اٹھائیں گے لندن میں تحریک انصاف کے حامیوں نے مریم اورنگ زیب کو گھیر لیا بدتمیزی کی انتہا کر دی بےہودہ جملے کسے گھٹی آلزامات لگائے گالیاں دیں چور چور کا شور مچایا سڑک پر چلنا محال کر دیا کافی شاپ میں لاؤڈ سپیکر لے کر گھوز گئے ایک اور خاتون سے ہنگامے پر مقالمہ بھی ہوا مریم اورنگ زیب نے کہا عمران خان کی نفرت انگیز سیاست کا اپنے بھائیوں بہنوں پر زہریلہ اثر دیکھ کر دکھ ہوا افسوس وہ عمران خان کی پروپگینڈے کا شکار ہیں لوگوں کو متحد کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے لندن میں مریم اورنگ زیب کو حراسہ کیے جانے کی مزمت کہا مریم اورنگ زیب نے پی ٹی آئی کارکنوں کے حراسہ کرنے پر جس ظرف کا مظاہرہ کیا مقابل فخر ہے مریم اورنگ زیب نے اپنے عمل سے حراسہ کرنے والوں اور ان کے سپورٹر کا مقروض شہرہ بے نکاب کیا مریم نواز نے سوشل میڈیا پر کہا مریم اورنگ زیب مجھے آپ پر فخر ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے ایک بار پھر خیبر پختون خواں کے سرکاری وسائل کا استعمال عمران خان اسلام آباد سے وزیرعالہ محمود خان کے ہمراہ ہیلیکاپٹر میں کرک پہنچے وزیرعالہ اور عمران خان کے ہمراہ دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی ہیلیکاپٹر میں تھے صوبائی وزیر شوکت یوسف زی کا کہنا ہے کہ وزیرعالہ کسی کو بھی اپنے ساتھ ہیلیکاپٹر میں سوار کر سکتے ہیں نئے قانون کے تحت وزیرعالہ وزرہ اور سیکریٹریز سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کر سکتے ہیں ناروال سپورٹس کامپلکس کو کبارہ کرنے پر عمران خان کے خلاف کیس کروں گا نون لیگ کے رہنما احسن اقبال کا اعلان کہا سپورٹس کامپلکس کی بحالی پر اضافی اخراجات عمران خان اور نیب سے نکلوائیں گے عمران خان چار سال میں پاکستانی معیشت کو بم بانت کر گیا معیشت کو لگائی عمران حکومت کی بارودی سرنگوں کو ہمیں صاف کرنا ہے کیانیڈا کے مشرقی ساحل علاقوں میں سمندری توفان فیونا سے تواہی دو افراد ہلاک متاثرہ صوبوں میں درخت اور بجلی کے پول گر گئے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں پانچ صوبوں میں تین لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم چوتھے ٹی ٹوینٹی میں پاکستان کی جیت کے اہم کردار اور گیم چینجر حارس روف کا کہنا ہے ذہن میں یہی تھا کہ آخری رن تک لڑائی کرنی ہے لیم ڈاوسن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر وکٹ لی اور پھر ٹیل اینڈر کو اپنی بہترین گیم کرائی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ہمارا دیلی جنگ فیس بک پیج